مانڈی تحصیل کے دوردراز علاقے بیدار سے ڈنوگام جانے والی سڑک کا کام سال دو ہزار گیارہ میں شروع تو کیا گیا تھا لیکن زلہ پرشاسن اور موجودہ سرکار کی نظراندازی کے چلتے یہ سڑک آج تک ادھوری ہے وہیں بیدار اور ڈنوگام کے لوگوں نے چندہ اکھٹھا کر خود سڑک کا کام دوبارہ شروع کیا ان لوگوں کے انسار سڑک کا کام ادھورہ ہونے کے کارن علاقے سے جڑے کئی گاؤں جن کا سمپرک شہر سے ٹوٹ گیا ہے یہ سڑک پردھان منطری گرامین سڑک یوجنا کے انترگت بنائی جا رہی تھی لیکن اب ان گریب لوگوں نے مجبور ہو کر اپنے پیسوں کا استعمال کیا اور کام دوبارہ شروع کیا کیونکہ بچے سکول نہیں پہنچ سکتے اور کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلنے والے لوگ بھی بے حال نظر آتے ہیں پرشاسن اور موجودہ سرکار کے اس رویے سے ان لوگوں نے بہت روش پرکٹ کیا ہے یہ روڑ جو جس پہ آپ آج کام لگا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ مزدور اور یہ مشین جو لگی ہوئی ہے یہ بیدار سے لے کا ڈنوگام تک چار کلومیٹر روڑ ہے اور یہ اس روڑ کا کام جو ہے وہ دوہزار گیارہ میں شروع ہوا تھا اور دوہزار چودہ تک پول بھی لگا اور ارتھ کٹنگ وغیرہ وہ بھی ملہب ڈپارٹمنٹ نے کر دی ہے تو اس کے بعد تین سالوں میں اس پہ بلکل ایک پیسے کا کام بھی نہیں ہوا ہم نے باہرہا آلہ حکام تک یہ بات پہنچائی مگر شنوائی نہیں ہوئی یہ جو آج کی ایڈمیسٹریشن ہے اچھی ایڈمیسٹریشن ہے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس ساب اچھے ہیں باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں مگر سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس روڑ پہ تین سالوں سے کام کیوں نہیں ہو رہا ہے ہم نے ایک مینے پہلے پروٹیسٹ بھی ہاں پر کیا منڈی میں اور اس کے بعد بھی ہمیں یقین دیانیاں دلائی گئی کہ جلد از جلد جو ہے روڑ پہ کام شروع کیا جائے گا مگر آج تک کام شروع نہیں ہوا تو تنگ آمد بجنگ آمد کے تحت ہم نے پھر کیا کیا کہ ہم نے چندہ کر کے سیلف ہیل مشن کے تحت ان لوگ غریب لوگوں سے چندہ لیا تاہی کہ اس روڑ کو ہم تھوڑی سفائی کر سکیں اور جہاں پہ کہیں مرلپ خطرہ ہے وہ بھی دور ہو جائے کیونکہ ہمارا گاؤں جو ہے یہ دور دراز علاقہ ہے اور دنوگام سے بیدار تک ایک مریض کو پہنچانے میں اس کی راستے میں ہی ڈیت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے سکول بند پڑے رہتے ہیں کیونکہ سٹاپ پہنچ نہیں سکتا ہے باقی بھی مشکلات ہیں ہماری عورتیں جو ہیں بیدار سے منڈی سے راشن اٹھا کر دنوگام پہنچاتی ہیں میں کہتا ہوں کہ شرم ہونی چاہیے اس گورنمنٹ کو کہ جو گورنمنٹ صرف دعوے کر رہی ہے بڑے بڑے مگر گرونڈ پہ کچھ نہیں کیا ہے میڈیا کی وساطت سے یہی میڈیا کو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ عالی حکام تک یہ بات پہنچائے اگر ہماری اس روڑ کا معاملہ حال نہیں ہوا تو آگے کا لائے عمل جو ہوگا ہمارا تو وہ بہت کترین آگوں موسیقی